نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپس کی قرابتداری کی وجہ سے خرج کیا کرتے تھے لیکن جب مستح واقعہ افق میں شور مچانے والوں میں شامل ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئیں جس سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچی اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت قرآن مجید میں نازل فرما دی تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم میں آج کے بعد مستح پر کبھی بھی کچھ خرچ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ اور وہ لوگ جو تم میں سے وسط والے ہیں وہ اہل کرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو نہ دینے سے قسم کھا بیٹھیں اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے بے شک اللہ تعالی بہت بکشنے والے اور مہربان ہیں سورہ نور آیت نمبر بائیس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کیوں نہیں اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری بکشش فرما دے اس کے بعد مستح رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو اخراجات پہلے دیا کرتے تھے دینے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم میں یہ اخراجات ان سے کبھی نہیں رکوں گا رواہ البخاری